موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاسفریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پر خوش شامدید کہتا ہوں پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فائیو کے باب پنجم کا پہلا سبق ای فائے احد اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور سبق کا دوسرا حصہ گوھر اسلامیات کلاس فائیو کے صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے تو آئے اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی وسلم ہر حال میں وعدے کی پبندی فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی وعدے کی پبندی کا حکم دیتے سولہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے جو شخص مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل ظالم کافروں نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں وہ بیڑیوں سمیت اس حال میں پہنچے کہ پندلیوں سے خون بہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گیرے میں لے لیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شہادت کے وقت صبر کا وعدہ لیا تھا میں آج اس وعدے کے مطابق صبر کروں گا سنن ابن ماجہ پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بڑا خوبصورت فرمان سنیئے ارشاد اِنبوی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں پہلی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے دوسری جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے تیسری اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے صحیح بخاری آئیے پیارے بچوں ایفائے احد یعنی وعدہ پورا کرنے کے فواہد پڑتے ہیں وعدہ پورا کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے وعدہ پورا کرنے سے عزت بڑھتی ہے وعدہ پورا کرنے سے اعتماد یقین بڑھتا ہے ایفائے احد سچ ہے اور سچ نیکی ہے وعدہ پورا کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے اور وعدہ خلافی کے نقصانات کیا ہیں وعدہ خلافی اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب ہے وعدہ خلافی کرنے والے پر لوگ اعتماد نہیں کرتے وعدہ خلافی سے عزت و وقار چلا جاتا ہے وعدہ خلافی جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ ہے وعدہ خلافی مسئیبتوں پریشانی کا باعث بنتی ہے ہمیں چاہیے عصوہ حسنہ اور شہاب اکرام رضی اللہ تعالی کے طریقہ پر چلتے ہوئے ہمیشہ وعدہ کی پابندی کریں وعدہ پورا کرنے سے معاشرے میں اعتماد اور امن کی فیضہ پیدا ہوتی ہیں جبکہ وعدہ خلافی معاشرے میں بد اعتمادی اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے عزیز طلابہ سبق اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور استلاحات کے معنی پڑھتے ہیں پہلا لفظ ہے ترس اس کے معنی ہے رحم دوسرا لفظ ہے اعتماد اس کے معنی ہے بروسہ اعتبار اگلا لفظ ہے وقار اس کے معنی ہے عزت اگلا لفظ ہے وعدہ خلافی اس کے معنی ہے وعدہ توڑنا اگلا لفظ شرائط اس کے معنی ہے شرط کی جمع صلاح نامہ کی شکے اگلا لفظ ہے پرہیز گاری اس کے معنی ہے نیکی گناہوں سے بچنا اگلا لفظ عسوہ حسانہ اس کے معنی ہے پاکیزہ زندگی نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی زندگی اگلا لفظ بیڑیاں اس کے معنی ہے زنجیریں جو قیدیوں کو ڈالی جاتی ہیں اگلا لفظ ہے مجموعہ اس کے معنی ہے جمع کیا ہوا اگلا لفظ ہے قیسر روم اس کے معنی ہے روم کے بادشاہ کا لقب اگلا لفظ ہے سلہ نامہ اس کے معنی ہے جنگ بندی کا تحریری ثبوت اگلا لفظ ہے پاسداری اس کے معنی ہے لحاظ خیال امران عزیز طلعبا اس سبق میں آپ نے عفاہ اہد کے فوائد وعدہ خلافی کے نقصانات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں سے وعدہ پورا کرنے کی شاندار اور انتہائی خوبصورت مثالیں پڑھیں اور سنیں اس سبق سے ہاں میں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی زندگی میں ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کریں کبھی بھی وعدہ خلافی نہ کریں کیونکہ وعدہ پورا کرنے سے اعتماد اور امن کی فضاء قائم ہوتی ہے جبکہ وعدہ خلافی کرنے سے معاشرے میں بد اعتمادگی ہوتی ہے اور انسان پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں زندگی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی مبارک صیرت پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ